بڑے لیول پر ان لوگوں کا پورا گزوہ ہند کا ایک آپ تو خود ان کا حصہ رہی ہیں نہیں میں ان کا حصہ ضرور رہی ہوں لیکن ایک کہنے کے بہتیت انسان بھی تو ایک انسان بھی تو ہوتا ہے لیکن آپ کو تو پتا ہے فطرت ان کی کیسی ہے میں نے تو چھوڑا ہی دھرم ان جو جو یہ کاتلانہ آیتوں کی وجہ سے ہے میں آپ کو سچ میں بولوں تو جب میں نے تحقیق شروع کی تھی تو میں نے تو وہ تحقیق میرے من کو جو چیز دکھی کرتی رہی بہت عرصہ کہ یہ کیسی کتاب ہے ایک طرف تو سارے نبی لے لیے بنی اسرائیل کے سارے نبی لے لیے بنی اسرائیل کے اور اس کے بعد سے یہود کی شان ان کے نبیوں کی شان بیان کی اور ایک دم سے پھر یوں ٹرن مارا تو ان کے قتل کے فتوے دے دیئے یہود و کفارہ کر دیا ان کو اور پھر قرآن نے ایسا ظلم کیا کہ پہلے کہا کہ چاروں الہمی کتابوں پر ایمان لاؤ یعنی کہ یہودیوں کی کتاب پہ جو ہے اول ٹیسٹرمنٹ اور نیو ٹیسٹرمنٹ نیو ٹیسٹرمنٹ نیو ٹیسٹرمنٹ جو داؤت پہ نازل ہوئی وہ بھی انکلیوڈ ہے اسی کی اندر اول ٹیسٹرمنٹ میں تین وہ اور چوتھی بجی ہماری قرآن کریم ہے تو اب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی آج تک کہ چار پہ جب ایمان لانا کر دیا ایک طرف سے ایمان کا حصہ بنا دیا مسلمان کے ایمان کا حصہ تو پھر ان کو کٹو کیوں انہیں مارو کیوں یہ تو بڑی لوجک کی بات ہے نا ایک مسلمان اس کو کیوں نہیں سوچتا کہ تمہارا خدا کیا کہہ رہا ہے پہلے میں کسی کو بھائی بناوں اس کو اپنے گھر بلاوں پھر اس کو خنجر ماروں پھر میں اس کو چھورا نکالوں اور اس کو پیٹھ میں ماروں یہ کر رہا ہے قرآن یہ بول رہا ہے مین ٹینڈنسی آئیڈیالوجی مطلب یہ وہ چیز تھی جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا اور پھر دوسری مطلب کہ ایک تو یہ چیز کہ کیوں مارو مطلب کہ تم انسانیت کا اب کسی سے میری کل بھی ایکسٹریم میں بحث ہو گئی وہ بندہ آیا کہ ایک جی آیت آئی ہے کہ اکران تو کہتا ہے کہ انسان کا قتل سارے انسانوں کا قتل جو دو بیس آیات کہہ رہی ہیں کافروں کو جہاں دیکھو مارو ان کا کیا کریں ہم ان آیات کو کدھر پھینکیں ہم ان کے ساتھ ان کو یا تو پھر مٹا دیں نا آپ کہیں یہ تو پہلے کے لیے تھیں ہم نے مٹا دیں آج کے بعد نہیں ہوں گی تو ہم پھر مان لیتے ہیں مان لیتے ہیں بیس آیات جو میں نے ڈھونڈی ہیں میبی اس سے بھی زیادہ ہوں ٹونٹی آیات ٹونٹی آیات تو میرے سامنے پڑی ہیں ان کو جہاں دیکھو قتل کرو ان کو قتل کرو تاکہ فتنہ باقی نہ رہے قتل کرنا تم پر فرض کر دیا گیا ہے اور اللہ کی راہ میں قتل کرو مطلب اللہ چاہتا ہے کہ میرے لیے بندے مارو یہ کیسا دھرم ہے جس میں ایک خدا چاہتا ہے میرے لیے بندے ہی مار دو اللہ کی راہ میں قتل کرنے پر عجرِ عظیم مطلب کہ اللہ جو ہے وہ نوبل پرائز دے گا اگر اس کی راہ میں بندہ مارا جائے گا ہورے دے گا نہیں عجرِ عظیم مطلب کہ کیا نانسنس ہے یہ کہ خدا خود بندے مروا رہے ایماندار لوگ آپ دیکھیں لکھا کیا ہے ایماندار لوگ بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے ایماندار لوگ اور ایمان کیا یہ سمجھے اللہ کی ہپوکریسی کا میار یہ ہے ایماندار لوگ اللہ کی راہ میں قتل کریں واہ جی واہ یعنی کہ اللہ ان کو ایماندار بھی کہہ رہا ہے ساتھ میں انہیں قاتل بھی بنا رہا ہے حد ہو گئی ہے ہپوکریسی کی کوئی لیول ہوتا ہے نا ہپوکریسی کا یہاں تو کوئی لیول ہی نہیں ہے اللہ کی ہپوکریسی کا ہپوکریسی ایکزامپل this is it مطلب پہلے انہیں ایماندار کہہ دیا تاکہ تم مطلب کے چھپ جاؤ جیسے وہ بھیڑ جو ہوتی ہے اس کو آپ خال پہنا دیتے ہیں بھیڑیا جو ہوتا ہے وہ بھیڑ کی خال پہن لیتا ہے بھیڑ کی خال پہن کیا جاتا خال پہن لیتا ہے تو پہلے آپ کو اماندھار بنا دیا پھر اللہ کی راہ میں قتل کریں پھر آگے لکھتا ہے اللہ کی راہ میں قتل کرو اور ترغیب دو مطلب دوسروں کو بھی تیار کرو اس چیز کے لیے اور پھر لکھا ہے جس جگہ اس کو دیکھو قتل کرو کیوں کرو یعنی کہ زمین میں جو بنین و انسان رہ رہے ہیں ان کا سکون تباہ کر دیا جائے ان آیات سے پھر مسلمان کہتا ہے یہ تو اس وقت کے لیے تھی میں تھک گئی یہ سن سن کے یہ اس وقت کے لیے تھی بھئی اب کیوں پڑی ہیں قرآن میں مٹاؤ صبح نکال دو ساری ہمارا مسئلہ ہتم مٹا دیں نا پوری دنیا میں جدر بھی ہیں مٹا دیں یہ آیات بیس آیات نکال دیں قرآن سے صرف ان بیس کی جگہ ایڈ کر دو ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل جو ایک کو مارے جو اپنے ہمسائے کو مارے جو کافر کو مارے جو یہود کو مارے جو کسی مشرق کو مارے اس نے پوری انسانیت ماری تو یہ لکھ دیں نا اس میں نہیں نہیں اس کا الٹ لکھ دیں پھر یہ پھر ہم مانتے ہیں کہ قرآن ایسا نہیں کرتا پھر ہمیں ضرورت ہی نہ پیش آئے یہ کرنے کی مسئلہ یہ ہے مسلمان بچارہ ہے وہ قرآن نہیں پڑتا وہ قرآن سنتا ہے کس سے سنتا ہے ممبر پر بیٹھے مولوی مولانا سے سنتا ہے مسلمانوں نے اپنی نسلوں کو کبھی قرآن نہیں پڑھایا صرف قرآن اسلام سنایا اسلام سنانے میں اور اسلام پڑھانے میں فرق ہے وندے ماترہم بھارت ماتا کی جائے جائے ہندو راشتہ میرے پیارے سبھی بھائی اور بہن یدی بھارت کا پرتیک ایک ہندو پریوار صرف ایک چھوٹے ہوئے بچھڑے ہوئے ہم سے ٹوٹ گئے اپنے ریتی ریباجوں کو بھول گئے ان بچھڑے لوگوں کو اگر گلے لگا لیتا ہے ان کی گھر واپسی کرا دیتا ہے تو بھارت کی سمسیا کا سبھی مول سے ناش ہوگا اور بھارت ایک سکھ شانتی اور ویفاؤشالی دیش بن پائے گا اس لیے میں سبھی بھائیوں بہنوں سے بھنم بھنی بدن کرتا ہوں کہ اس ہمارے مشن گھر واپسی ابھیان میں سہیوک کریں ایک ایک پریوار ہندووں کا ایک ایک پریوار کی گھر واپسی کے لیے لگے بھارت ماتا کی جائے جائے ہندو راشتہ